موسیقی 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 ڈیون کا نمبر آگیا ہمارے اور بھی کلائنٹس ہیں جی اوکی ہلو انی کا کہاں ہوں تم یار ہلو فاتما جی تائمی تم ابھی کیا کہہ رہی تھی انی کا کہاں چلی گئی وہ تائمی انی کا نا واش روم گئی تھی میں اسے یہی بول رہی تھی کہ کہاں تھی تم کب سے بیوٹیشن اس کا انتظار کر رہی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹا تم صرف اس سے یہ پوچھ کے بتاؤ کہ وہ زیور کہاں رکھے چلی گئی ہے سلطانہ ڈھونڈھونڈ کے پریشان ہو گئی جی تائمی انی کا اندر ہے میں اسے پوچھ کے بتاتی اچھا چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ خدا حافظ داہر مجھے بالکل کوئی یقین نہیں آرہا کہ میں نے تمہیں کتنی آسانی سے حاصل کر لی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ اس طرح تمہارے زندگی میں آجاؤں کبھی سچ کہوں تو مجھے بھی یقین نہیں ہو میرا مطلب ہے کہ تم مجھے اتنی آسانی سے لٹھو لیکن اب یقین کر لو مطاہر کہ ہم دونوں ایک خوٹ چکے فاتما ہلو انی کا کہا ہو تم میں کتنا پریشان ہو رہی ہوں کتنی دیر ہوگی اب تک آئے کیوں نہیں ہو کیا کروں فاتما میرا یہاں سے جانے کو دلی نہیں کر رہا کیا فضول باتیں کر رہی ہو میں کب سے یہاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں پریشان ہوں اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں آنے کی تائیمی کا کتنی دفعہ فون آ چکا ہے کتنا سنبھال رہوں میں ہاں ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں تم پریشان مڈا جلدی پہنچے پلیز اوکی کیا ہو کیا کیا رہی تھی مجھے جانا ہوگا مہا سب میرا انتظار کرے ٹھیک ٹھیک میں تمہیں ڈراؤپ کر دیتا ہوں لیکن اینکا پلیز ایک بات کا خیال رہنا ہوں تم کسی کو ہمارے نکاح کے بارے میں نہیں بتاؤ گی میں نہیں چاہتا کہ اس ساری سیٹویشن کے ذمہتار دکھ تمہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی اس چیز کو فیس کرے گا تو میں خود کروں گا پرامیس پرامیس موسیقی اممہ جی دیکھئے کتنا خوبصور جوڑا ہے بھائی جان اور بھابی نے آپ کے لئے بھیجھ پایا ہے ہرے بیٹا کیا ضرورت تھی اس کی انہوں نے تو ہمارے لئے بھی بہت کچھ بھیجھ پایا ہے اس میں میرا جوڑا بھی ہے متاہر کا بھی اور فاتما کا بھی اور بھی بہت ساری چیزیں بھیجی ہیں کیا یہ سب کچھ ہے کیوں بھیجایا انہوں نے یہ کیوں بھیجا؟ کیا مطلب ہے؟ ان کی اکلوتے بیٹے کی شادی ہے اور میرا اکلوتی پپپوں میرے بھائینے میرے لئے توفے بھیجیا ہیں ایک اور سرپرائز بھی ہے وہ تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں یہ دیکھی ہے یہ یہ اتنا خوبصورے سیٹ ہے بھائی جان نے خاص طور پر میرے لئے بنوا ہے یہ تو بہت بھاری لگ رہا ہے اور نہیں تو کیا؟ میرے بھائی جان میرے لئے کوئی ہلکا گفت تو بھیجوائیں گے نہیں لیکن بیٹا وہ تم کو بھیجوا دیتے ہم سب کو اتنا کچھ بھیجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اما جی ان کی اکلوتے بیٹے کی شادی ہے بہت خرچہ کیا ہے بھائی جان نے بہت دھوم دھام سے شادی کر رہے ہیں لوگ ساری زندگی یاد رکھیں گے اس شادی کو ٹھیک ہے رہے ہیں لوگ تو یہ شادی یاد رکھیں گے نہ صرف یہ لوگ خود منصور معمو بھی یاد رکھیں گے میرا مطلب ہے کہ بڑی شادی کر رہے ہیں تو سب لوگوں کو یاد رکھیں گے اور نہیں ٹوکیا ابھی تو شادی والے دن ریکھنا بھائی جان پتہ نہیں کیا کیا سرپرائز دیں گے میرے پہنے ہوئے کپڑے میرے پہنے ہوئے چھوٹے میں نے تمہیں دیئے تو تمہارے عزت بنی کیا تمہیں اپنے آپ کو خرکیا انسان ہاں ہاتھ خوبصورت ہیں اب مجھے دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے رہا ہے وہ بزی تھا تو رہا پاٹمان تم دیکھتے بھائی کتنا کوئی بزی ہو سکتے تو واقعی بزی تھے یا کوئی اور کام پاٹمان نظر رکھنی چاہیے جی نہیں میرے میعز ترہ کے نہیں ان کی لائف میں میرے لیو اور کوئی نے اس بات کا مجھے پورا یقین اللہ کا رہ سائی ہو اچھا خیر یار موئیوں سے چارجر پلیز دے رہے مطاہر آپ اندر جا کے بیٹھیں میں انہی کا کو چارجر دیکھ رہا مطاہر مطاہر میری سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ تم کب بتاؤ گے مجھے تو لگ رہا تھا کہ تم آج سب کو بتا دوگے کل شادی ہے میری تم سمجھ کیوں نہیں رہے ایسے کہ سب کو بھی سے بتا دو مجھے تو اس وقت کا انتظار ہے جب سب کے سامنے مچھور صاحب کی بیزتی ہوگی بہت غرور ہے نا تمہارے تایا چاند کو اپنے سٹیٹس بھی ان کو اسمان سے زمین پر لاکر نہ کھڑا کیا تم میرا ناپی مطاہر رہی مطاہر مطاہر ایسا کرو تم ابھی آ جاؤ حنیقہ تم بات کو سمجھنے کوشش کرو یہ اتنی معمولی بات نہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ میں موقع دیکھ کر بات کروں گا کیا ایک منٹ کیا مطلب میں موقع دیکھ کر بات کروں گا موقع اور وقت اب بچہ کہاں ہیں تمہیں کیوں نہیں سمجھ آنی کہ کل میری شادی ہو رہی ہے اور تم ابھی بھی موقع دون رہے ہو ایک منٹ میں سب سمجھ رہا ہوں تم پلیز پریشان نہ ہو اچھا میں ایک کام کرو تم ابھی سوچو ہم کل بات کرتے ہیں ہم میں کیسے سوچ رہا ہوں مطاہر میری نیتیں اڑ گئی ہیں اور تم مجھے کہہ رہا ہوں کہ میں سوچا ہوں اینکہ میں نے تم سے کہا نا تم پلیز سب کچھ پچھ پر چھوڑ دو میں سنبھال لوں گا موسیقا 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 موسیقی موسیقی علی خان کو میں نے سب سمجھا دیا ہے کہ سٹیج کیسے بنانا ہے بس سجا دو جتنے پیسے لگتے ہیں میں دے دوں گا میں نے بتا دیا ہے علی خان ٹھیک ہے پریشان نہ ہو تو موسیقی اوکے اوکے میں آؤں گا چکر لگا موسیقی منصور میں نے آپ کے کپڑے لٹکا دیئے ہیں اور میں نکل رہی ہوں شاہن کے ساتھ پالر دیر ہو جائے گی برنا اب یہ نہ ہو کہ میں وہاں تیار ہو رہی ہوں اور آپ مجھے فون کر کر کے ہر چیز پوچھنے لگیں تم کیا کرنے جا رہے ہو پارل بھئی گھر پہ تیار ہو جاؤ نا سو کام ہے کون دیکھے گا جس طرح آپ کے اکلوتے بیٹے کی شاہد یہ نا میرا بھی وہ اکلوتے ہی بیٹا ہے اب میں پالر بھی نہ جاؤں تیار ہونے کے لیے منصور آپ فکر نہیں کیجئے میں نے سارے کام دیکھ لیا آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو جاؤ ضرور جاؤ لیکن وہاں بیٹھنا جانا جلدی آ جانا بات گھر کے کاموں کی نہیں ہے تم گھر پہ ہوتی ہو نا تو مجھے تسلیح ہوتی میں نہ کہتی تھی آپ کا گزارہ میرے بغیر نہیں ہے بکل بات تو تمہاری ٹھیک ہے اب تم اسے جس طرح مرضی سمجھیں میرے سمجھنے کی بات نہیں ہے آپ مان لیجئے بس اس بات کو مان لیے آپ اور کوئی حکم بیگمز ہے چا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ شادی ہمارے کلوتھے بیٹے کی ہو رہی ہے تو ادھر آپ اس قدر رومنٹک کیوں ہو رہے ہیں نسرین میں بہت خوش ہوں بہت خوش آج ہم دونوں کے لیے بہت بڑا دیر خوش تو میں بھی بہت ہوں منصور بس اللہ دونوں کو ہستہ کھیلتا رکھے آمین سمہ ہمیں ویسی پولر کے لیے دیر ہو گئی ہے انیکہ تم نے سارا سمان رکھ لیا ہے نا ہاں بار بار گھر سے پولر کے لیے کوئی آئے گا نہیں سب بیزی ہوں گے انیکہ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں کہاں ہے تمہارا دھیان کہیں نہیں میں کہہ رہی ہوں سارا سمان ٹھیک سے رکھ لیا ہے نا انیکہ کیا بات ہے کیوں پریشان ہو کہ مجھ سے ڈسکاس کر سکتی ہو میں نے کہا نا کچھ نہیں انیکہ تم تو ایسے پریشان ہو رہی ہو جیسے تمہاری شادی تمہارے کازن سے نہیں کسی غیر سے ہو رہی ہے اسلام وآلیکم السلام متاہر آپ نے اتنی دیر کر دی آنے میں خیر میں نے آپ کے کپڑے پریس کر دی ہیں میں آپ کو نکال کے دیتی ہوں ہم لوگ بس پولر کے لیے نکل رہے ہیں ہاں وہ بس تھوڑی دیر ہو گئی بڑی اممہ اور پپو نہیں آئے وہ ہال میں ڈریکٹ آجو اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں میں آپ کو آپ کے کپڑے نکال کے دیتی ٹھیک انیکہ تم تایومی کو دیکھ لو کہ وہ ریڈی ہو گئی ہیں کی نہیں ہمیں پولر کے لیے نکلنا ہے دیر ہو گئی موسیقی 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 کیا کہاں تھے تو یہ تن دیر سے تمہیں میسیج کر رہی ہوں آہ کیوں نہیں رہتے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے کہا کے بارے میں سب کو بتا دوں گے اور اب تک تم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور آپ سے یہاں وہاں سکون سے گھوم رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں شاہ اگر کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی سنتا ہے تو سن لے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھ گھر والے مجھے فورس کر رہے ہیں مجھے زبردستی کر کے پولر بھیج رہے ہیں اور وہاں سے وہاں سے ہال چلی جاؤں گی پھر کیا ہوگا تم کیوں نہیں سمجھ رہے تمہیں تو بہت پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا تم پھر آپ کیوں نہیں بتایا دیکھا میری پانچ رو تمہارے گھر والے جس طرح تمہیں کہہ رہے ہیں پلیز اس طرح کرو خدا کے لئے پالر چلی چھو ہاں میں تم سے کہہ رہا ہوں مجھے جیسے موقع ملے گا میں مجھے پات کروں گا ہاں موقع اور وقت اب بچہ ہی کہاں ہے پانیکہ تم اب تک یہاں کھڑی ہو فاطمہ تمہارا انتظار کر رہی ہے پالر جانا ہے چلو دیر ہو رہی ہے مجھے نا آپ سے ایک بات کرنی ہے بات 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 میں ہوتی رہ گئے ابھی تم چلو فیسے ہی اتنا ٹائمز آئے ہو گیا لیٹ ہو گئی ہو جلدی کرو پالر چلو اور بعد میں بات کرنا جو بھی کرنی ہے کوئی ٹائم کی قدر ہی نہیں ہے بھائی امی موسیقا 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 موسیقی سائما اسلام علیکم بھائی جان والیکم اسلام جیتی ہے بہت 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 مبارک بات بہت شکریہ سائما اور تمہیں بھی بہت بہت مبارک بھائی تمہارے تو بھتیجا بھتیجی دونوں کی ہے شادی اسلام علیکم اممہ جی بہت بہت مبارک اسلام علیکم اممہ علیکم اسلام تم دونوں کو بہت بہت مبارک بھائی دیورانی جتھانی تو تم کی چلو بھائی اب سمدن بھی بننے جا رہی ہو اللہ تعالی اس رشتے کو اور مصبید کرے آمین اپنی پوتا پوتی نباسا نباسی خوشیاں دے گا مجھے تو سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر کہ آپ آئیں بہت اچھا لگا صحیح کہہ رہی ہو نسرین میرا آنے کا حرادہ تو نہیں تھا تب یہ ٹھیک نہیں لیکن بس تم لوگوں نے اتنا اسرار کیا کہ مجھے آنا پڑا بہت اچھا کہ آپ آگئیں تمام رشتے داروں سے ملئے گا دیکھئے کہ آپ کا دل بھی بہن جائے گا یہ تو صحیح کہہ رہی ہے بینپلن کے اس بہانیے سب سے ملاقات بجائے گا آئینا چلے پلیز تشک بس وہ آفیس سے تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے آتے ہوں گے انشاءاللہ ملصور بھائی آپ کو بیٹے کی شادی بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ انتظام آپ نے بہت اچھا کیا ہے انتظام تو کرنا ہی تھا آخر اومیر منصور کی شادی ہے کوئی عام بات نہیں ہے اس ہی دن کا تو مجھے برسوں سے انتظار تھا ایک باپ کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی خوشی دیکھتے موسیقی اس دن کا انتظار تو مامو جان میں نے بہت کیا ہے موسیقی لوگوں کو واقعی شادی کبھی نہیں پھولے کی موسیقی 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 بھاوی اس لئے تو ماشانہ پڑھیں میری تو دعا ہے اللہ امیر اور انیکہ کا ساتھ ہمیشہ سلام انیکہ گھب راؤنے آجو شاپش آجو آجو شاپش بہت اچھی لگی ہے تم آج ماتا ہے تمہیں میں نے ابھی ایسے نہیں دیکھتی اور آج اس کلر میں باقی میں تم بہت اچھی لگی ہے میری بھی کوئی دعریب کر دو چھپکے چھپکے کیا باتیں ہو رہی ہیں فادمہ کیا ہو گیا یار اب تو ہم دونوں کو آپس میں ترہا ٹائم سپینٹ کرنے دو ابھی تم دونوں کا نکاہ نہیں ہوا ہے وقت ہے ابھی جو باتیں کرنے ہیں بعد میں کرنا اچھا ٹھیک ہے اگر اتنی زیادہ تمہیں جلدی پڑی بھی تو بلالو کازی کو اور ہماری جان چھوڑو نکاہ پڑھوا دو بھائی ہمارا متاہر دیکھ رہے ہیں آپ اسے کتنی جلدی ہے شادی کی ہلو ہاں آسد یار تو میں راستہ سمجھایا تھا اچھا ایک سکنٹ تمہاری آواز نہیں ہلو یار ام سوری یار یہاں آواز نہیں ہے یاری میں باہر آ رہا ہوں میں باہر آ رہا ہوں ہاں میں بتا تھا سیوز میلیس ایک سکنٹ یہاں آواز نہیں سہی میں آ رہا ہوں اوکے بہت پیاری لگ رہی ہو نیکا پاتمہ بچے آپ کو نسری ننٹی بولا رہی ہیں تم جاؤ میں آتی ہوں متاہر میں آتی ہوں بڑے افسوس کی بات ہے تمہاری بیوی ہو کر کسی اور کے پہلوں میں بیٹھی ہوں شرم نہیں آ رہی سوچ کہہ رہے ہو ہے کوئی جواب کچھ بولو گے آئی کیسے ہوں بتا ہے چیزے بلکل ٹھیک آئی آئی موسیقا موسیقی موسیقی مطاہر یہاں اکیلے کیوں کھڑیا ہے مس ایسے آج میں اتنا دل سے تیار ہوئی آپ کے لئے آپ نے ایک بار بھی میری تعریف نہیں کی اس کا مطلب ہے میں اچھے نہیں لگا کیا ہو گیا تمہیں تم بہت خوبصورت لگی ہو آج تو پھر آپ نے میری تعریف کیوں نہیں کی فاطمہ ہم اتنا عرصہ ہو گیا ساتھ رہتے ہو اب کہ تمہیں ہر بار کہنا پڑے گا کہ تم کتنی خوبصورت لگی ہو اور ویسے بھی ہیڑے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی جب آپ میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے آپ کہاں کریں ٹھیک آئندہ خیال رکھو ہم متاہر کیا نے مجھے مبارک بات ہی نہیں دی کوئی نراز کی میرے سے نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ تو میں نے دیکھا تم اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو تو میں نے تمہیں ڈسٹرگ کرنا مناسب نہیں سمجھا کیار تم میرے کازن ہو ایسی بھی کیا فرمیلٹی ہے چکتا نہیں کیوں ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ تم خوش نہیں ہوں نہیں عمر جتنا خوش میں ہوں آج شاید ہی کوئی ہو اچھا چلو اینیویس ریلاکس کروں میں مزاک کروں مجھے پتہ ہے تم میرے لئے بہت خوش ہو خیر ایوپ ایبینٹ سے ہی جا رہے ہیں انجوائے کروں سب کچھ بہت اچھا لگ رہے ہیں مارشل ہاں سب کچھ بہت اچھا لگ رہا نا مارشل ہاں بہت افسار ہوں مارشل 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 سب کچھ بہت اچھا filming مارشل مстру車 آج ہاں اتنی پیار ہی لگ رہ گئی ہے میری بیٹی اتنی حسین دھولن تو میں نے آج تک نہیں دیکھی اللہ بیٹی کو نظر پت سے بچانا ہر بری نگہ سے بچانا بہت خوشیہ دکھانا شزادی بیٹی مجھے آپ سے ایک بات کرنے ابھی تو کہو میری جان ایسی بھی کیا زلدی ہے وہ آئی بھابی آئی 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 آickہ یہ میرے دوست زفر صاحب کی بگم ہے تمہیں گفت دینی آئیں بہت بہت مبارک ہوئی آنیکہ بہت پیاری لگ رہی ہوں بہتeden آئی بھابی میں آپ کو اور مہمانوں سے ملوم آئی 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 کچھ کہہ رہی ہے بیٹی بیٹا بولو وہ میرے سر میں بہت درد ہو رہے مجھے تو پتا تھا یہ ہونے بھائی جائن صبح سے سڑکی نے کچھ نہیں کھایا یہ بھوکی ہے میں نے کہا تھا نا پانر جانے سے پہلے کچھ کھا لو یہ بھوک سے ہو رہا ہے اب اس وقت کیا کروں جوس لاتی ہوں میں تمہارے لیے نہیں نہیں کوئی ناوہ نہیں بس جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو ٹھیک ہے نا جاؤ جاؤ جی بھائی بیٹا آپ نے اسی حد کو خیال رکھا کھا ایک منٹ میں آیا ہاں انڈا جاؤ پہ کیا ہے اب آبان جی چوہ کھا ہوں امیر کو ہم نے گھڑی دینی ہے وہ تو دیجے گا مجھے وہ اس رات خالا کو دکھانی ہے لیکن وہ گھڑی تو تم نے اپنے پاس آکی تھی آپ میرے پاس تو نہیں آبان جی کیا کہہ رہی ہیں آپ کی علماری کے سائد ڈراؤ میں رکھی تھی لیپ سائد پر آپ پہ نہیں اٹھائیں تم نے کہا تھا لیکن میں نے تو اٹھائی پہ نہیں مجھے کونے ہی اٹھائی وہ اٹھانی تھی نا وہ ہی تو دینی ہے سلامی میں اب کیا کروں نہیں بات کرتی ہیں آپ پہ متاہر بیٹی ادھر آ جی جی بیٹے کام کرو جو میں کو گھڑی دینی تھی وہ ہم گھر بھولا ہے تم جاؤ لائے اممہ جی کی کمرے میں ان کی علماری کے لیفٹ ڈراؤ میں بڑی ہوئی ہے تو میں کھل دیتی چیئے آپ ضروری تھوڑی کے آج دینی آپ مطاہر کیا کہہ رہے ہو تب بڑے ہو کے تو تب اکل آئے کی اممہ جی سمجھائیں نا اس کو بھائی جا نے ساری زندگی ہمیں اتنے تحفے دیں اور خاص طور پر تمہاری شادی پہ تو انہیں انتہا کر دی تھی تحفے تحائف کی اور ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے اب اپو خالی ہاتھ پیٹ جائے اچھا تھوڑی لے گا میری عزت کا سبھا لے گا اور پھر اب امہر کے ساتھ ہمارے دو دو رشتے ہیں بھائی جے کے ساتھ دماغ پہ بن گیا ہے وہ چاہو نا بیٹے کہنا مانتے ہیں اچھی بیٹے ہولا تو امہ جی کہنا اس کو مطاہر بیٹا سائمہ بلکل صحیح کہہ رہے گا تم گھر جاؤں لے کر آفور امہر اور انکہ اس کی بھائی جا بھائی جی ہیں خالی ہاتھ بیٹھی رہے گی سلامی میں کتنا برا لگے گا چاہو نا دیتا ہوں اسے توافہ سائمہ میں نے تم سے کتنا کہا تھا کہ گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لو سب کچھ کچھ رہنا جائے امہ جی میں تو آپ کی آنس پہ رہ گئی اور بتائیں آپ ٹھیک ہے موسیقی موسیقی آپ کا نکہ امیر والمنصور احمد کے ساتھ مبلک پچاس لاکھ حق محر سکر راج الوقت کیا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے موسیقی 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 رکھئے موسیقی 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 میں ہنیکہ کا شوہر ہنیکہ نے میرے ساتھ نکاح کیا موسیقی موسیقی